ناظرین آداب ایک بار پھر لیکچر سیریز کے تحت بہاں سا بستویدیالے لخنوں سے آپ سب سے مخاطب ہیں آج کا عنوان ہے حلکہ عرباب زعو حلکہ عرباب زعو اردو عدب کی یہ تحریک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سماج میں کئی طرح کے تحریکیں سماجی سیاسی اقتصادی اور عدبی چلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ انہی میں سے ایک تحریک کا نام ہے حلکہ عرباب زعو حلکہ عرباب زعو کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک ترقی پرسند تحریک کے زد میں شروع ہوئی اور کیونکہ دونوں کا زبانہ تقریباً ایک ہے حلکہ عرباب زعو کے اپدہ کی تاریخ اگر ہم دیکھیں تو اس کی تاریخ 29 اپریل 1949 بتائی جاتی ہے اور اس کی بنیاد خاص طور سے تب پڑی جب سید نصیر حمد جامعی نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک عدبی محفل انقاد کرنے کا کام کیا سید نصیر حمد جامعی نے اپنے دوستوں کو اپنے ہاں بلا کر ایک عدبی نسست منقب کروائی جس میں نصیم حزازی تابع صدقی اور محمد فازل جیسے لوگ شامل تھے یہاں اس نسست میں نصیم حزازی صاحب نے ایک اپسانہ پڑھا جس اپسانے پہ عدبی کرتگو ہوئی اور اس ندائج پہ وہاں لوگ پہنچے کہ یہ عدبی نسست اس طرح سے ہمیشہ زاری و ساری رہنے چاہیے لہٰذا ان عدیبوں نے ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھر پہ اتوار کے دن عدبی نسست زاری و ساری رکھا اس کو کسی سیادسی یا سماجی تحریک سے اور وابستہ نہیں کیا گیا نہ ہی اس کی پبلیسٹی کے لیے کوئی اور تحریک چلائی گئی یا کوئی اور انتظامیاں شروع کیا گیا بلکہ یہ کام بلکہ یہ کام انہی مسننفین کے ذمہ سوقی گئی کہ وہ کسی کی عدب پہ کسی کی فن پہ خود پڑھیں اور اس پہ بات کریں سماج اور معاصرے میں اس کا چرچہ کریں اس طرح سے عدبی نسست شروع ہی شروع شروع میں اس کا کوئی نام نہیں تھا تب اسے مجلس داستان گویا کے نام سے جانا جاتا تھا مجلس داستان گویا بعد میں آگے چل کے ہلکی عرباب زوق کے نام سے تبدیل ہو جاتا ہے ہلکی عرباب زوق کا جو ایک طرح سے مقصدیت تھا وہ مقصدیت اردو عدب اور اردو عدب کے لکھنے والوں کو لے کے خاص توجہ دیتا ہے جن میں کئی نظر جو ہلکی عرباب زوق سے وابستہ تھے انہوں نے ہلکی عرباب زوق کے موضوعات کو بیان کیا ہے اگر ان موضوعات کو ہم لوگ گوھر کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں پہلے پہلا جو عنوان ہے اردو جوانوہ اس کی اسائیت کے لیے راہِ ہمار کروانا دوسرا اردو جوان لکھنے لکھنے والوں کے لیے ذہنی و تعلیمی تفریح کے سامان مہیا کروانا تیسرا اس کا مقصد ہے اردو لکھنے والوں کے حق و حقوق کی حفاظت کرنا اور چوتھا جو اس کا مقصدیت ہے وہ عدب اور صحافت کے ناساجگار ماحول کو صاف کرنا تو جیسا ہم لو اس کی مقصدیت سے ابھی واقف ہو رہے ہیں اس کا مقصدیت خالص اردو عدب و اردو عدیبوں سے وابستہ ہے جبکہ ہم اس سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ جو ترقی پسند تحریک ہے ترقی پسند تحریک کی اجد میں یہ شروع ہوئی آپ سب جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک ہندوستان میں سجاز جہیر ملک راج آنند جوتی بھوز یا ان کے دوستوں کے جریعے لندن میں بنیاد ڈالی گئی تھی لیکن ہندوستان میں 1946 میں یہ آئی اور اس کی پہلی کانفرنس منصی پریمچند کی جریعے لکھنو میں ہوئی جو منصی پریمچند اس کے سدارت فرمارے رہے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے موضوعات اور ترقی پسند تحریک کے موضوعات اور ہلکے رباب زوگ کے موضوعات میں کتنی مخالفت ہے کتنی مقصدیت ہے یہ جب ہم سمجھ پائیں گے تو ہم دونوں تحریکوں کو اردو عدب میں کیا اہمیت ہے کیا مقبولیت ہے اس کو لے کے ایک نظریہ بنا پائیں گے تو ہلکے رباب زوگ کے بارے میں اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں تو ہلکے رباب زوگ کو چار ادوار میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں اس کو سمجھنے کیلئے پہلا ادوار ہے جب انتیس اپریل انیس سو انتالیس کو ہلکے رباب زوگ کا حضود آیا حضود ہوا وہاں سے لے کے اگست انیس سو چالیس تک پہلے ادوار میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں دوسرا ہے میرا جی کی سمولیت اور اگست انیس سو چالیس سے لے کے دسمبر انیس سو چالیس تک اور تیسرا ادوار جو ہم تقسیم کرتے ہیں وہ دسمبر انیس سو چالیس سے لے کے ہندوستان کی تقسیم یعنی کی انیس سو سنتالیس تک چوتھے ادوار کو ہم انیس سو سنتالیس لے کے انیس سو چھہتر انیس سو ستھہتر تک کے ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے یہ بات بتا دیں کہ جیسا کی اس کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ ہلکے رباب زوگ پاکستان کا ایک ایسا عدوی تحریک ہے جو آج بھی جاری و اشاری ہے یعنی چھہتر اور ستھہتر کے بعد بھی آج بھی یہ تحریک عدو عدب میں زندہ ہے اور اپنے کام انجام دے رہا ہے اب ہم لوگ اس کی مقصدیت اور اس کی وجود ہونے کے امکانات پہ باہت کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کے جو موضوعات ہوتے ہیں وہ عوام دوستی انسانی برابری حق گوئی انصاف دوستی بھائیچارہ وغیرہ یہ بین الکمامی موضوعات جو مزدور تحریک سے چل کے آئی تھی جو روح سے انقلاب اور لینن یا مارکسیزم اور سوسیلیزم کا جو کانسپٹ ہے اس کانسپٹ کے تحت اندوستان میں ترقی پسند مصنفین نے پہلے ہی کانفرنس سے منصی پریمچند کے خطبے سے ادب کو سماج اور سماجی جندگی سے جوڑنے کا کام کیا تھا لیکن کچھ لوگوں نے اس موضوعات کو اس حد تک ادب میں برتا کہ انہیں ترقی پسند تحریک ایک پروگنڈا محسوس ہونے لگی کیونکہ ترقی پسند تحریک کے مصنفین اس کلم کی علامہ اور دوسرے طریقے سیاسی اور سماجی جو جنگیں تھیں وہ تلوار سے بھی لڑنے کے لئے امادہ اپنے آپ کو مانتے تو اس کے مخالفینوں نے ادب کو کہا کہ اس میں پروگنڈا ہو رہا ادب ادب نہیں رہ گا ادب کیول مقصدیت بن گیا ہے تو اس لئے ادب کو ادب بنائے رکھنے کے لئے دوسرے لوگوں نے حلق ارباب زوب کو ترجیح دیا حلق ارباب زوب نے ادب برائے ادب برائے ادب کی بات کی کیونکہ ہم جانتے ہیں انیس سو چھتیس میں ترقی پسند تحریک نے جن موضوعات کو اکتیار کیا تھا مختصرا اسے ہم ادب برائے زندگی کہہ سکتے ہیں اب ادب برائے زندگی میں ایسے موضوعات شامل ہوتے گئے جو ادب نہ کر کے بلکہ پروگنڈا اور حقیقت نگاری کی اتنی زیادہ توسیح ہوئی کہ اس میں عدوی پن ختم ہوتا گیا لہذا حلق ارباب زوب نے ادب برائے ادب کی بات کی اور وہ نئے لکھنے والوں کو اردو لکھنے والوں کو ان کی تفریح کا سامان ان کی ترجیح کا سامان یا ان میں جو ناساجگار ماحول تھے ذہنی و ذذباتی قسم کس کو درست کرنے کا کام کیا حلق ارباب زوب کو جن ادباروں میں ہم تقسیم کرتے ہیں پہلے ادبار میں بتایا گیا کہ حلق ارباب زوب کی ایک طرح سے کھاکا کی جا گیا کہ حلق ارباب زوب ہے کیا اور اس کی مقصدیت ہے کیا دوسرے ادبار میں جب میرا جی شامل ہوتے ہیں تو میرا جی کے شامل ہونے کے بعد اس میں افسانی کے علامہ شائری اور تنقید کا دور شروع ہوتا ہے پھر حلق ارباب زوب کی تحصیل کا دور شروع ہوتا ہے حلق ارباب زوب میں اس کے موضوعات پر تفصیل سے گھتگی ہوتی ہے تیسرے ادبار خاص طور سے کافی طویل ادبار ہے جسے ہم انیس سو چالیس سے لے کے انیس سو سنتالیخ تک کہتے ہیں اس میں ہندوستان کی تقسیم اور اس کے بعد کے موضوعات آپ عام طور سے دیکھ سکتے ہیں اور آخری دور میں حلق ارباب زوب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے ایک ہوتا ہے حلق ارباب زوب عدوی دوسرا ہوتا ہے حلق ارباب زوب سیاسی تو جاہر سی بات ہے جیسا کہ حلق ارباب زوب عدوی تو عدوی دور جو ہے وہ پرانی قدیم تحریک کے روایت کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے لیکن جب حلق ارباب زوب سیاسی کی بات آتی ہے اس میں نئے لکھنے وارے لوگ نئے جذبات نئے خیالات کے ماننے والے لوگوں نے حلق ارباب زوب کو ترقی پسندی تحریک کے موضوعات کے آس پاس موضوعات کو احتیاء کیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ حلق ارباب زوب افسانے سے شروع ہاتا تو افسانہ نگاروں اور تنقید نگاروں اور کچھ شاعروں کا نام آپ کو گنوائے جا سکتا ہے جس سے حلق ارباب زوب کو پڑھنے کے دوران آپ کو یہ نام اور ان کے کچھ تخلیقات آپ کے ذہن میں واضح ہوں جیسے ہم افسانہ نگاری کی بات کرتے ہیں تو افسانہ نگاری کے حوالے سے اس میں ہمارے وردو کے اہم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو سعادت حسن منٹو جیسے لوگوں نے حلق ارباب زوب سے وابستگی ظاہر کی ہے اور دوسرے شاعری میں میرازی نونمیم راشد اور نسیم حزازی وغیرہ نے شامل کیا ہے اس کے بس آج لیکچر سریج کے تحت یہ پہلا عنوان اتنا ہی آگے ان ناددینوں کے حوالے سے جنہوں نے حلق ارباب زوب میں جنہوں نے تنقید نگاری کی ہے جنہوں نے شاعری کی ہے اور جنہوں نے افسانہ لکھا ہے مقصصر زک آگے دوسری پارٹ میں آپ سنیں گے تب تک کے لئے شکریہ